اسان گراست کون کہتا ہے کہ ہدا نظر نہیں آتا ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا تذکیہ کل دل کی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے یعنی دل اور دماغ کو بے حیائی اور دنیاوی علائشوں سے پاک کر کے اس میں آہرت اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے عام طور پر انسان کا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے حلاف ہیں اور جن میں نفس کو مزہ آتا ہے انڈوجانات کے رخ کو تبدیل کر کے نفس کو ہدایت اور حیر پر لگانے کی محنت کا نام تصور و سلوک ہے یعنی ایک ایسی کیفیت کا حاصل ہو جانا جو انسان کو ہر جگہ اپنے حالک کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے پھر یہ کیفیت انسان کے گناہ کرنے میں رکاوٹ اور نیکی کے کام کرنے میں اس کی مائن و مددگار ہو جائے اسی کو مرتبہ، احسان و سلوک، تذکیہ، نفس، پرکیت اور احلاص بھی کہتے ہیں اس مقام کے بعد انسان رہتا تو دنیا میں ہی ہے کھاتا کماتا بھی ہے اور دیگر ضروریاتیں زندگی کو بھی پورا کرتا ہے لیکن وہ اس کا مصادق ہوتا ہے کہ دنیا کے مشکلوں میں ہم باہودا رہے سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے کی اہم ترین چیز ہی کہ ہمارا سانس ہے یہ زندگی اسی سانس کی مرہونے منت ہے ہم پچاس سال کی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن ہمیں آنے والے پل کی حبر نہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مادی دنیا میں ایسے کام ضرور کر لیں جس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہو روحانیت کا لفظ روح سے ہے اور تصوف کا اصل مقصد یہ روح کی جسم کے ساتھ ہم آنگی اور تذکیہ نفس ہوتا ہے جس کی انتہا کو حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کو اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہوں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں اگر اللہ کی یاد آئے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے تو آپ کو اتنی تفیق ہوئی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں کیونکہ آپ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں اس لیے ہمیشہ اپنی نیکی کو اللہ کے ساتھ جوڑیں تاکہ آپ میں کوئی غرور اور تکبر نہ آئے دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کوئی دکھ ہے کوئی غم ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ہمیشہ اللہ کو یاد کریں کسی انسان کو نہیں آپ کسی انسان کے سامنے جا کر جتنا بھی روئیں گے وہ آپ کو مزید رولائیں آپ اپنے رب کے سامنے روئیں گے وہ آپ کو اس تکلیف سے چھٹکا رہا یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھئے اللہ کو یاد کرنا ہے تخجد میں اٹھ کے اللہ کو یاد کریں اللہ سے دعائیں مانگیں کیونکہ یہ واحد وہ بادشاہ ہے وہ طاقت ہے جب ہر دربار بند ہو جاتا ہے تمام راجاؤں مہاراجاؤں بادشاہوں کے دربار بند ہو جاتے ہیں یہ واحد دربار ہے جو خود پہلے آسمان پر آکے آپ کو آوازیں دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تم مانگو مجھ سے میں دیتا ہوں اللہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا اپنے رد سے مانگیں اور ہمیشہ مانگیں اور اللہ تعالی سے ہمیشہ ایک دعا کریں کہ اے میرے پر وردگار ہمیشہ صرف اپنا مختاج رکھنا اور ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا اور مانگنے والوں میں صرف اپنے قریب شمار کرنا دنیا والوں کا مختاج کبھی نہ کریں